انتر منتر پر اشتار انگیز سپیچ دینے کے معاملے میں اشوانی اپادھائے سمجھ پانچ لوگوں سے پوچھتاش کی جا رہی ہے دنلی پولیس کے پوچھتاش کر رہی ہے سبھی چھے لوگوں کو حراسط میں لیا گیا ہے اشوانی اپادھائے وینود شرما دیپاک سنگھ وینیت کرانتی پریت سنگھ اور دیپاک کو حراسط میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھتاش کی جا رہی ہے اس وقت کیے بڑی خبر آپ کو بتا دے ایک پروگرام اورگنائز کیا گیا تھا اور اس میں اشتار انگیز نعرے بازی کی گئی تھی زیمین نمائندے شویب رضا مرسات اس خبر پر زیادہ جانگاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں شویب کیا جانگاری آپ کے پاس بلکل شعباد دیکھے کل سے ہی دباؤ لگاکار دلی پولیس پر بھی تھا اور لگاکار لوگ آواز اٹھا رہے تھے کہ اس طرح کی جو نفرتی نعرے بازی ہے ان کو دلی جیسے کیونکہ ملکی دارالحکومت ہے اور یا کہیں بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے وہ کسی بھی طرح کے لوگ ہو کسی بھی طرح کی پاور کے لوگ ہو لیکن برداشت نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد دلی پولیس نے صاف کر دیا تھا کہ اس معاملے میں وہ بخشے گی نہیں کسی کو بھی اور کل تمام جو اشوانی پادیا ہے جو اورگنائزر تھے اس پروگرام کے حالانکہ وہ لگتار کل سے ہی ویڈیو میسیجز اور دوسرے طریقے سے کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے نعرے بازی نہیں کرائی تمام طرح کی باتوں کو غلط بتاتے رہے ہیں لیکن دلی پولیس نے کل شام کو بھی یہ صاف کیا تھا کہ لوگوں گرفتاری ہوگی سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی اور اسی طرح میں چھے لوگوں کو حراست میں لیا ہے دلی پولیس نے اس میں اشوانی پادیا ہے بھی ہے اشوانی پادیا کو بلایا تھا دلی پولیس نے اور وہ خود ہی چل کر آگئے اس کے علاوہ دو لوگوں کو دلی کی جو کرائیم برانچیں انہوں نے اٹھایا ہے اور دوسرے تیر لوگوں کو جو نورمال پولیس ہیں انہوں نے اٹھایا ہے تو کل ملا کر چھے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور آگے کی جو کانونی کاروائی ہے وہ کی جاری ہے دلی پولیس کا صاف طور پر یہ میسیج دیا دینی کی کوشش ہے کہ یہ تو پینڈمک ہے دلی میں کہ یہاں پر بھیڑ اگر اکھٹی ہوگی بغیر اجازت کے تو بھی سکت کاروائی کی جائی ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے نعرے بازی کی گئی جس طرح سے آپتی جانت کیا کہے کہ اشتہال انگیز جو بھی نعرے بازی کی گئی اس کے خلاف بھی بخشا ان کو نہیں جائے گا وہ کسی بھی طرح کے لوگ ہو کتنے بھی پاورپل لوگ ہو اور اگر کسی بھی مذہبی علمات پینڈالے کی کوشش دلی میں کی گئی تو کیونکہ نئے کمیشنر آیا استانہ صاحب ان کی طرف سے بھی صاف طور پر یہ میسیج دیا گیا ہے بلکل بلکل قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا جو اس طرح کی اشتہال انگیز بیان بازی کرتا ہے خاص طرح پر کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے شویب کیا ان چھے کے چھے لوگوں کو حراست پر لیا گیا ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کب تک ان کی گرفتاری ممکن بھی ہو سکتی ہے بلکل دیکھیں گرفتاری ہوگی پولیس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو بھی قانون سممت کاروائی ہے جو بھی دھارائے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر نفرت پھیلانے دوستہ مدائیو کے پیچھ میں درار پیدا کرنے یا اس طرح کی دھارائیں ہیں وہ لگائے جائے گی پولیس کی طرف سے بخشان نہیں جائے گا لیکن صاف طور پر ہم نے دیکھا ہے شہباز کی کئی راجوں میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہے ان کو دبا دیا گیاتا ہے یا پھر کئی طرح کی جو باتیں وہ سامنے آتی ہیں دلی میں خاص طور پر چھوٹر میڈیا پر کل اس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے پیوٹر پر لگتار دلی پولیس کو بھی نشانہ بنایا گیا کہ دلی پولیس اس معاملے میں کاروائی کیوں نہیں کری دلی پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ لگتار گہنتا سے جانچ کر رہی کیونکہ جو اورنائزر تھے کیا وہ واقعی ان تمام چیزوں میں شامل تھے دلی پولیس کی طرف سے جب یہ بیان آیا کہ انہوں نے اس کارکرم کی اجازت نہیں دی تھی یعنی کہ تمام طرف سے جھٹائے جائیں گے کہ کس نے اجازت دی ہے اور نہیں دی ہے تو اجازت اس کے اندر کون کون ہو ذمہ دار ہے بہت شکریہ ہم سے باتشیت کے لیے مزید اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا